ڈلی میں دیش کا سب سے بڑا ڈائلیسس سینٹر بن کر تیار ہے کل سے اس میں ڈائلیسس کا کام شروع ہو جائے گا یہ ڈائلیسس سینٹر سماج کے پرتیر دائت کو نبھانے کے ایک مثال ہے ورلڈ کلاس فیسلیٹیز ہیں اور وہ بھی بلکل مفت ڈائلیسس کرانے کے لئے ایک پیسہ بھی نہیں دینا پڑے گا علاج دواء اور دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی فری یعنی سچے ارتھوں میں انسانیت کی سیوہ کی جگہ یہاں پر ہے اسے ڈلی سکھ گردوارہ پربندن کمیٹی نے بنایا ہے اصل میں ڈلی سکھ گردوارہ پربندن کمیٹی نے ڈلی کے گروہ ہرکیشن ہاسپٹل میں ایک نیا ڈائلیسس سینٹر بنایا ہے اس میں ایک سو ایک بیڈ ہے یعنی ایک وقت میں ایک ساتھ ایک سو ایک مریضوں کا ڈائلیسس ہو سکتا ہے ایک بار اگر مریض ہاسپٹل پہنچ جائے تو پھر اسے کسی طرح کی کوئی چنتہ نہیں کرنی پڑے گی یہاں سب کچھ مفت ہے اور کسی کے ساتھ کوئی بھیدباب نہیں ہے کوئی کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی پنتھ کا ہو کسی جاتی کا ہو اس سے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے نہ کسی سے آئیکارڈ مانگا جائے گا نہ کسی سے کوئی پیسہ مانگا جائے گا اگر کسی کو تکلیف ہے تو اسے علاج ملے گا دوا ملے گی اسی لئے سینٹر میں فیس کے لئے کوئی کاؤنٹر تک نہیں بنایا گیا ہے دلیسی گردارہ پربند کمیٹی کا دابہ ہے کہ اگلے ایک سال میں اس سینٹر میں بیٹس کی سنکھیا ایک سو ایک سے بڑھا کر ایک ہزار ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیالیسی سینٹر بن جائے گا ایس جی پی سی کے دیکش منجندر سنسا نے آج بتایا کہ اس ڈیالیسی سینٹر میں چوبیس گھنٹے میں پانچ سو سے زیادہ مریضوں کا ڈیالیس سے سو سکے گا اور یہ ساتوں دن چوبیس گھنٹے کام کرے گا یہ ایک سو ایک بیڈ کا یہ ہسپیٹل ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جتنی اس میں آپ فسیلٹیز دیکھ رہے ہیں یہ ساری جرمن سے ساری مشینیں آئی ہیں یہ کمفٹ رہے پیشنٹ کو یہ ساری الیکٹرک چیئرز ہیں جب آدمی اس پہ اپنی علاج کرائے گا تو اس کو یہ نہیں محسوس ہونا چاہیے کوئی ایک ہسپیٹل کے اندر خالی کوئی کمفٹ زون میں اپنے آپ کو محسوس کرائے اور یہ اس طرح کے سارے بلوکس ہیں آپ باقی بلوکس بھی دیکھیں گے پرائیوٹ رومس بھی ہیں کوئی سیریس لیل پیشنٹ ہیں کوئی ایچ ای بی کا پیشنٹ ہے یا کوئی کوویڈ کا پیشنٹ یا ہیپیٹائٹس کا پیشنٹ ہے ان کے لیے بھی الگ سے انتظام ہے یہ اس کی دوسری خوبی کیا ہے کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے یہ فری ہے ہمارے یہاں پہ کوئی بلنگ کاؤنٹر بھی نہیں ہے آپ اس کو دیکھیں گے اس پہ کوئی بلنگ کاؤنٹر بھی نہیں ہے اس سارے کا سارا اسی طرح دیویلٹ کیا گیا ہے تین بلوکس میں اور اس پہ جو بھی پیشنٹ آئے گا اس کو ایک روپیہ بھی نہیں دینا سو فیسری اس کا فری علاج ہوگا یہ جو ہسپیٹل ہے یہاں پہ کسی کا ادھار کارڈ دیکھ کے علاج نہیں کیا جائے گا کسی دھرم سے ہو انسان ہو ایک مشین لگ گئی ہے ایک بیڈ ہے لیکن اس کو ہم آگے ایکسپینڈ کریں گے بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ ورلڈ کا سب سے بڑا ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں اور اسی سال کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے آگلا فیس ہمارا شروع ہو گیا اور تھاؤزنڈ بیڈز ورلڈ کا سب سے بڑا بنا دیں گے اور بات بڑے کی نہیں ہے بات ہے کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے کوانٹیٹی تو کوئی بھی کھڑی کر سکتا ہے کوالٹی کیسی ہے یہ آپ دیکھیں کہ ورلڈ بیسٹ انفرسٹرکچر اور ورلڈ بیسٹ ہائیجینک طریقے سے صفائی کی طریقے سے کلین ایسا گر ہم بات کریں تو یہ یہ پتہ چلتا ہے کہ گروہ کی سکھ کی سیوا کیسی ہے یعنی کہ کوانٹیٹی اور کوالٹی میں ورلڈ کا بیسٹ ہوگا ہے بلکل دونوں کا ملن ہوگا دعا کے ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ دعا بھی فری میں ہے لنگر تو پہلے سے ہی ہوتا ہے تو کسی پیشنٹ کو یہ آکے یہ چنتہ نہیں ہوگی کہ میرے جیب میں اگر بس کا کرایا بھی ہے یہاں پہنچنے کا تو بس اتنا ہی چاہیے اس کے بعد کھانا پینا اس کو کسی چش کی چنتہ نہیں ہوگی ایک بار ڈیالیسس کرانے میں پانچ ہزار سے آٹھ ہزار روپے تک خرچ ہوتے ہیں کچھ لوگ کو ہر ہفتے ڈیالیسس کرانا پڑتا ہے کچھ لوگوں کو تو ہفتے میں دو دو بار کرانا پڑتا ہے اس لحاظ سے زیرا سوچئے غریب لوگ کا ڈیالیسس بینہ خرچے کی ہو جائے ایک کتنا پنڈے کا کام ہے سکھ سماعت نے ہمیشہ اس طرح کے سیوہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے گروہ گووین سنگھ نے کہا تھا سورہ سو پہچانیے جو لرے دین کے حید یعنی جو غریب کے لیے لڑتا ہے اصلی شوویر وہی ہوتا ہے اور سکھ سماعت کا یہ کام اسی ویرتا کا پریچائق ہے